اسلام علیکم میرے پیارے پاکستان کے لوگوں آج جیسے ہی سورج ہماری سرزمین پر تلو ہوتا ہے یہ اپنے ساتھ امید اور تبدیلی کا پیغام لے کر جاتا ہے یہ وقت ہے کہ اس طاقتور جذوے کو بیدار کیا جائے جو ہماری رگوں میں دھوڑتی ہے اور یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم مزید اپنے چیلنجوں کی زنجیروں سے یرگمال نہیں رہیں گے ہم تاریخ کے دو راہے پر کھڑے ہیں ایسے مسائل کا سامنا ہے جنہوں نے ہماری قوم کو طویل عرصے سے دو چار کر رکھا ہے ناخوانگی، گربت، بے روزگاری، سماجی کٹاؤ، زیادہ آبادی، چائلڈ لیبر، صحت کا ناقص انفرسٹرکچر، نائنصافی، معاشی عدم استحقام، سیاسی بہران، گورننس کے مسائل، کرپشن، پانی کے بہران، معاشی کرزے، تیل کی غیر مستحقم قیمتیں اور فوجی اثر اور سوک کے سائل لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلو یہ چیلنجز ہمارا مقدر نہیں ہیں وہ ستاروں میں نہیں لکھے جاتے وہ ہمارے وجود کے تانے بانے میں جڑے ہوئے نہیں ہیں وہ محض رکافتیں ہیں جنہیں ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں ان پر قابو پانا چاہیے ہماری تاریخ ہماری لچک کا مو بولتا ثبوت ہے اور ہمارے لوگ ایک ناقابل تسخیر جذبے کے مالک ہیں جو مایوسی کے توق میں جکڑنے سے انکار کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ایسی سرزمین میں پروان چڑھنے کے متحمل نہیں ہو سکتے جہاں جہالت کا راج ہے جہاں گربت ان کے خوابوں کو چرا لیتی ہے جہاں بے روزگاری ان کی امنگوں کو متاثر کرتی ہے اور جہاں معاشرت اقدار تباہ ہو جاتی ہے یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک ایسی قوم کی تعمیر کریں جہاں پر بچے کے ہاتھ میں کتاب اور دل میں آگ ہو جہاں گربت ماضی کی بات بن جائے اور جہاں روزگار کے مواقع افق کی طرح وسیع ہوں ایسے انتخاب کریں جو ہمارے بچوں اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک پائدار مستقبل کو یقینی بنائیں وہ ہاتھ جو کبھی محنت کے عوضہ رکھتے تھے اب علم اور اقترح کی باغ دوڑ پکڑنے چاہیے ہمارا صحت کا بنیادی رانچہ اب کمزور کڑی نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارے معاشرے کی ریڑ کی ہڈی ہونا چاہیے ہر شہری کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانا ناانصافی ہماری عدالتوں کو سیاہ نہیں کرے گی انصاف سچائی اور مساوات کی روشنی کے طور پر غالب رہے گا معاشی ادم استحکام سیاسی بہران اور گورننس کے مسائل وہ سرخیاں نہیں ہوں گے جو ہماری تعریف کریں ہم ایک نئی داستان لکھیں گے استحکام احتساب اور گوڈ گورننس کا کرپشن ایک تفیلی کی طرح ختم ہو جائے گی ترقی کی ہر ایک پائی قوم کی بہتری کے لیے استعمال کی جائے گی ہم معاشی کرزوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوں گے یہ ثابت کریں گے کہ ہم ایک روشن مستقبل کی تعمیر کے لیے اپنے وسائل پر بروسہ کر سکتے ہیں پانی کے بہران اب ہماری سرزمین کو پریشان نہیں کریں گے کیونکہ ہم اس قیمتی وسائل کے تحفظ اور انتظام کے لیے اپنی ذہانت کو بروکار لاتے ہیں ہمارے لوگ تیل کی قیمتوں کے اتار چڑاؤں سے نہیں گبرائیں گے ہم اپنی معاشیت کو متنوع اور مضبوط بنائیں گے فوج کا اثر اور سوخ اس کے عظیم مقصد کی حدود میں ہوگا ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنا اور ان اقدار کو برقرار رکھنا جو ہماری تعریف کرتی ہیں میرے ہم وطنوں آگے کا سفر مشکل ہے لیکن انعامات بے شمار ہیں ہمارے پاس ایک ایسی معاشیت بنانے کی طاقت ہے جو عالمی سطح پر احترام کا حکم دے اپنی قوم کو ترقی کے انجمن میں تبدیل کر سکے جو ہمیں آگے بڑھائے ہم عظیم دماغوں کی سرزمین ہیں شائروں سائنسدانوں فلسفیوں اور جنگجوہوں کی سرزمین ہیں آئیے ہم اپنی تاریخ سے طاقت حاصل کریں اور ایک قوم کے طور پر سبز اور سفید پرچم تلے متحد ہوں دنیا کو ایک شاندار پیغام کے ساتھ ہم پاکستان ہیں خوابوں عظم اور وقار کی سرزمین ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان چیلنجوں سے اوپر اٹھیں جنہوں نے ہمیں طویل عرصے سے روک رکھا ہے آئیے ہم اپنی آستینے لپیٹے اپنے جتماعی جذبے کو بڑھکائیں اور مل کر اپنے پیارے پاکستان کو ایک معاشی پاور ہاؤس میں تبدیل کریں یہ ایک روشن مثال ہے کہ اتحاد عظم اور غیر متزلزل عظم کیا حاصل کر سکتا ہے کیونکہ ہم اپنے چیلنجوں سے متعین نہیں ہیں ہم ان پر قابو پانے کے طریقے سے وضاحت کر رہے ہیں آئیے ہم اپنی تقدیر پر قبضہ کریں اور خوشحالی ترقی اور فخر کے ایک نئے افق کو پیٹ کریں آج جب ہم اپنی نظریں اپنی سرزمین کے کینوز پر ڈالتے ہیں تو ہم ایسی رکابٹوں کا مشاہدہ کرتے ہیں جو ہماری امنگوں کو تاریکی میں ڈامپنے کا خطرہ ہے لیکن یہ ہماری واضح دعوت ہے ہم ان لوگوں کے وارث ہیں جنہوں نے مشکلات کا مقابلہ کیا جنہوں نے چیلنجوں کو فتح کی طرف قدم بڑھانے میں تبدیل کیا ہماری ہڈیوں کا گودہ ان لوگوں کا جذبہ رکھتا ہے جو آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ثابت قدم رہے ہیں میرے ساتھیوں یہ وقت ہے کہ ہماریوسی کی گہرائیوں سے نکلیں اور جنناک کی طرح کھڑے ہوں کیونکہ ہمارا جہر ہمارے مسائل سے نہیں ڈالا جاتا یہ ان کو فتح کرنے کے ہمارے اٹل عظم سے مجسم ہے ہماری تاریخ کی ٹپسٹری پر نظر ڈالیں یہ ان بے شمار روحوں کی کہانیاں سناتا ہے جو طفان کے درمیان لمبے لمبے کھڑے تھے جن کے قربانیوں نے آج ہمارے سفر کی راہ موار کی ہے ہم ان کی طاقت ان کی مخالفت ان کی اٹل یقین کے زندہ مجسم ہیں کہ ہم ان چیلنجوں کو عبور کر سکتے ہیں جو ہمیں محدود کرنا چاہتے ہیں جب ہم میوسی کی راک سے اٹھتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی قسمت کے خدمہ مار ہیں ہماری جد و جد ہماری تعریف نہیں کرتی ہم ہر مشکل پر قابو پاتے ہیں ہر رکاوٹ کو توڑتے ہیں ہمیں اپنی اومنگوں کی چوٹی کے قریب لے جاتی ہے ہم مسیبت سے نہیں ہارے ہم اس کے درمیان ترقی کرتے ہیں اسے ایندن میں تبدیل کرتے ہیں جو ہمیں آگے بڑھاتا ہے پاکستان زندہ باگ